سلمان شہباز سلمان شہباز شریف کے تمام حساسوں کی تفصیلات نیب کی حوالے کر دی 1997 سے 2018 تک تمام آکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپورٹ شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائداد آکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش مسلم نگ نون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاج کا اعلان کر دیا اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا اعتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سیوریوں پر ہونے والے اجلاس کی صدار اعترانہ محمد اقبال کریں گے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دررانی نے مشیر پنجاب ویلس ریفارمز کے عوضے سے استیفہ دے دیا ناصر دررانی آئی جی خیبر پختونخواہ کے عوضے پر بھی رہ چکے ہیں امجد جابید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا خیصلہ معطل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو غہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلے پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں متعلقہ حکام سے بزاہت طلب سرکاری افسران نے پابلک سیکٹر کمپنیز سے کروڑوں روپے پر ہاتھ صاف کیے لاہور نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسران کے چشم کشا انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسران نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسران نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پابلک سیکٹر کمپنیز میں زائد تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل ساف پانی کمپنی کے وسیم اجمل نے دو کروڑ تیراسی لاکھ آہت چیما اور ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹنڈ ڈیٹائر عثمان نے ایک آنوے لاکھ خالد شیردل نے ایک تالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ روپے لیے ناصر جاوید اکبر ناصر خان جواد احمد قریشی سید طاہر رزا حمدانی شبنم نجف نجم احمد شاہ ڈاکٹر دانا عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے سانے ہیں موڈل ٹاؤن سابق آئی جی پنجاب مجتاق سکھیرہ سمیت ایک سو پندرہ افراد پر فرد جرم آئد سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرہ کے وقلا کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے فرد جرم پڑھ کر دستاخت کر دیے پی آئی اے کا مالی بہران سنگین پی آئی اے کو تیل کی فراہمی بند واجبات کی ادم آدائیگی پر پی ایس او نے پی آئی اے کو اہندن کی فراہمی بند کر دی فیول کی فراہمی بند ہونے سے قومی ارلائن کی تین پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں درجمان پی آئی اے کے مطابق پی ایس او سے آدائیگیوں کے معاملے پر بات چیت جاری ہے جبکہ قومی ارلائن میں مرازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی بھی تاخیر کا شکار نئی حکومت نے سابق دور کی روایت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجٹ میں پچیس ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کی سینکڑوں اسکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانی سکولوں کے بجٹ سے ایک ارب پیف کے بجٹ سے دو ارب روپے کا کٹ لگایا گیا پابلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارب روپے کا کٹ لگایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بوزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گھرلو سارفین کے خلاف ایکشن دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مگرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وبستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا عمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھنی این اے 131 میں نون لیگ کے امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رول آؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں ساد رفیق نے ملک کے قوانین توڑے حلقے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملوث ہیں این اے 131 میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہمائیوں اکتر خان کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی 14 اکتوبر کو جیت بلے ہی کی ہوگی لنڈا بازار میں این اے 124 سے لیگی امیدوار شاہر خاکان آباسی کے اعزاد میں جلسہ سابق وزیر آزم کہتے ہیں پورے ملک کا منفرد ترین حلقہ نواز شریف کا گھر ہے 14 اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے 124 میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کی آمیر روڈ پر مقامی مدرسہ میں آمد درجنوں علماء کرام نے غلام مہیدین دیوان کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین دیوان نے نیو شات باکس کین نمبر دو میں بھی دور ٹو دور مہم چلائی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوموں سے متعلق ہیں صوبائی وزیر صانت و تیجارت نیا اسلم اقبال کی گفتگو پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو محکمہ صحت کے ملاجمین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا چیف اگزیکٹیو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سعید اللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے اہلکاروں کو شکاف نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کارروائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا اصاف سے ظاہر نہ کرنے والے افسروں اور ملازمین کے خلاف گھیرہ تنگ اصاف سے ظاہر نہ کرنے والے افسران و ملازمین کو سعلانہ پروفارمس آلاؤنس نہ دینے کا فیصلہ مارڈل کسٹم کلیکٹر نے مراثلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارہ سبائی وزراء کا مشاورتی اجلاس عبدالعلم خان کا کہنا ہے پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام مطارف کروائیں گے لارڈ میئر مباشر جاوید کی زیر صدارت دہلی گیٹ میں پارکنگ پلازا تعمیر کے حوالے سے اجلاس ڈی جی وال سٹی آثورٹی کامران لاشاری نے بریفنگ دی پارکنگ پلازا کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور کارنل ریٹائر مباشر جاوید سے لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے وفت کی ملاقات چیرمن لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس قورم کانفرنس میں شرکت کی دعوت میرٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر روہ سال پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میرٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزد کروایا جاتا رہا شہباز شریف حقومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی وزد کا آغاز کیا تھا پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے فلیٹیز ہاٹیل میں اتیاد جمع کرنے کی تقریب سبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، کھلاریوں، مصباح الحق، سعید اجمل، احمد شہزار، مشتاق احمد اور سحیل تنویر کی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں جو قوم جذبہ رکھتی کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انعقاد وائس چانسلر لاہور کالیج برائے خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا افتتخ کیا طالبات کی گہری دلچسپ الہمرا آرٹس کانسل میں سیٹی آف بریمز اور نائٹ میرز کے انوان سے فن میں مصوری کی نمائش پانچ روزہ نمائش کے پہلے روز آٹھ کے دلدادہ افراد نے مختلف انپاروں کو خوب سے رہا پاک خوج کے زیر احتمام دوسرے بین الاقوامی پیسز مقابلے برطانیہ، چین، کوئیت، ملائشیا، شرلنکا سمیت گیارہ ممالک کی ٹیموں کی شرکت آرمی چیف جینرل کمر جعبید باجوا کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت آرمی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی حربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں اور ڈیسک آن سوپر لیگ کے دوسرے اڈیسن کی تقریبے رو نمائی ٹارنمنٹ کا آغاز اگلے ہفتے سے شہر کے مختلف راؤنڈ میں ہوگا کورپریٹ سیکٹر کی سولہ ٹیمیں شرکت کریں گی موسیقی